عوض باللہی من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود ماہی درود ماہی ہر قسم کی مصیبت اور آفت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمت سے حفاظت میں رکھتا ہے اسے اکسر سے پڑھنے والا دشمن کے حملے حاسد کے حسد جنات اور آسیب کے تانگ کرنے سے ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہتا ہے یہ درود شیطان کے وسوسوں کو دور کرتا ہے جو شخص اسے روزانہ بعد نماز فجر 111 مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت اور عزت افضائی کے لیے غیبی مخلوق سے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو ہر لحاظ سے درود پڑھنے والے کی حفاظت پر معمور رہتا ہے جو شخص ہر نماز کے بعد چار ماہ تک اسے ایک مرتبہ پڑھے وہ ہمیشہ کے لیے لوگوں میں باعزت ہو جائے گا ہر شخص اس کی عزت کرے گا اور جو شخص اسے رمضان مبارک میں نماز تراوی کے بعد اکتالیس مرتبہ پورا ماہ پڑھے اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوگی اور جو شخص اس درود کو قید میں پڑھے وہ قید سے رہائی پائے گا اور جو تاہیات اسے روزانہ کا سر سے پڑھے اس پر دوزہ کی آگ حرام ہو جائے گی اس درود شریف کی سنت یہ ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس ایک عربی آیا اس کے پاس ایک بڑا برطن تھا جسے اس نے کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا اس عربی نے وہ برطن آپ کی حدمت اقدس میں پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے عربی اس برطن میں کیا ہے اس نے بتایا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین دن سے اس مچھلی کو پکا رہا ہو یہ بالکل پک نہیں رہی اس پر آگ کا کچھ اثر نہیں ہوتا اب آپ کے پاس لایا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اچھی طرح جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی سے دریافت کیا تو مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی اور وہ بولنے لگی اس نے عرض کیا کہ میں پانی میں کھڑی کھڑی تھی تو ایک آدمی آیا وہ ایک درود پڑھ رہا تھا اس کی آواز میرے کان میں پڑی اور میں نے پورا درود سنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے مچھلی وہ درود پڑھ کر سنا چنانچہ اس نے پڑھ کر سنایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس درود کو لکھ لو اور لوگوں کو سناو لوگوں کو سکھاؤ انشاءاللہ یہ درود پڑھنے والے پر دوزر کی آگ ان پر حرام ہو جائے گی لہٰذا اس درود کو درود ماہی کہا جاتا ہے اور وہ درود شریف یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ علی محمد خیر الخلائقی وافدال البشر وشفیئی الامامی یوم الحشری والنشری وسلی علی سیدینا محمد وآلہ آلی سیدینا محمد بیعدادی کلی معلوم لکا وسلی علی محمد وآلہ علی محمد وبارک وسلیم وسلی علی جمیئی الانبیائی والمرسلین وسلی علی کلی الملائکہ تی المکربین وآلہ عباد اللہ حصالحین وسلیم تسلیماً کسیراً کسیرا بی رحمتی کا و بفدلی کا و بکرامی کا یا اکرامل اکرامینا بی رحمتی کا یا ارہام الراہیمین یا قدیمو یا دائیمو یا حیو یا قیومو یا ویترو یا احدو یا سمدو یا من لم یلد ولم یولد ولم یا قلہو کفواً احد بی رحمتی کا یا ارہامل راہیمین بی رحمتی کا یا ارہامل راہیمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پھر اللہم صلی علی محمد وعالی محمد خیر الخلائقی خیر الخلائقی و افضل البشر و شفیئی الامامی یوم الحشری و النشری و صلی علی سیدینا محمد و عالی سیدینا محمد بی ادادی کلی معلوم لکا و صلی علی محمد و عالی محمد محمد و بارک و صلی علی جمیئی الانبیائی و المرسلین و صلی علی کلی الملائکہ تی المکربین و علی عباد اللہ حصہ لہینا و سلیم تسلیمان کسیران کسیرا بی رحمتی کا و بفضلی کا و بکرامی کا یا اکرمال اکرمینا بی رحمتی کا یا رحم الراہیمین یا قدیمو یا دائیمو یا حیو یا قیومو یا ویترو یا حدو یا سمدو یا من لم یلید و لم یولد و لم یا کلہ ہو بی رحمتی کا یا رہا مراہیمین بی رحمتی کا یا یا رہا مراہیمین میرے بہن بھائیو جو بھی میں بھیجتی ہوں اس کو سبسکرائب اور بل وہ بھی کر دیا کرو میں نے کبھی کہی ہی نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے کرنے سے یہ زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھیں گے سنیں گے آپ کو بھی سواب ہوگا مجھے بھی سواب ہوگا حجی آپ کی بھی دین دنیا اچھی ہوئے میری بھی ہوئے آمین سم آمین یا رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم